بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی بریئے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کے درام خلاص سیون اسٹی چیپٹر نمبر 3 مسلم ڈین ایسٹی اینکرسٹ کے کرٹیکل تینکی کشن کو سٹارٹ کرنے جار ہے قیلtekیں چیپٹر نمبر 3 مسلم کی ایک کشن کو سنیپلیفائی کیا تھا آج کی ویڈیو کا درام اس کے ایک تینکی کشن کو سنپلیفائی کریں گے اس چیپٹر کی ایک اینکرسٹ کی ویڈیو کا لنکھ آپ کو اسی ویڈیو کے ایک سپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پہ جا کے اس چیپٹر کی ایک سایس کو دیکھ سکتے ہیں تو critical thinking question میرے پاس ٹوٹل یہاں پہ پانچ critical thinking question ہے تو بائی بائی ہم اس کو simplify کریں گے 7 class history chapter number 3 critical thinking question question number 1 how did the سلجوگ empire impact society سلجوگ کی سلطنت نے معاشرے کو کیسے متاثر کیا آنس اجے سلجوگ were able to introduce social and political stability to their conquered terrorists through the institute building work to revitalize سنی اسلام سلجوگ اداروں کے تعمیر کے ذریعے اپنے فتوحاتی علاقہ میں سماجی اور سیاست استقام مطارف رانے میں کامیاب ہوئے سنی اسلام کو زندہ کرنے میں کام کیا and furthermore patronize the arts and the intellectual culture اور اس کے علاوہ فنون لطیفہ اور فقی زکافت پر بھی author the سلجوگ were Turkish much of their emerging culture from the per share influence سربسی کی اگر چل سلجوگ زیادہ تر پورک تھے action number two what was the conflict between سلجوگ and iubei سلجوگ اور iubei کے درمیان کیا تنادر تھا the battle of yasic man was a battle for in Anatolia in what is the no resic and provinces Turkey in 1230 this war the conflict between the selجوگ and the iubei yes pn کی جنگ Anatolia میں لری جانے والی جنگ تھی جو ترکی کے صوبہ ایناٹولیا میں بارہ ستی سیسوی میں لڑی گئی تھی یہ جنگ سلجوک اور ایوبے کے دمیان تنازع کی وجہ سے لڑی گئی فاطمی سلطنت کا خاتمہ کیوں ہوا دا فاطمہ قلیفہ dislined rapidly during the late 11th and 12th century in addition to internal difficulties the kalifa was weakened by the accruachievement of the seljog turk into the sariya in the 1070 c.e. and the arrive of the craster since the 11th after 1098 c.e. question 4 ہے what factor allowed the ottomans to rise to power کین مامل نے اس معنیوں کو کتدار میں آنے کی جادت دی the empire successfully in the centralized structured as much as terrority control of some of the world's most recreative trade rules lead to waste wealth while its infectability organized military system led to the military might سلطنت کی کامیابی اس کے مرکزی ڈانچے میں اتنی ہی تھی جتنی اس کے علاقے میں دنیا کے سب سے زیادہ منعفہ بخت تجارتی راستوں میں سے کچھ کا کنٹرول وسید دولت کا باعث بنا سلیپی جنگوں کا باعث بنے دا فرس کرسٹ ہے وہاں ویرائیٹی اور دا موٹیویشنز پہلے سلیپیوں کے باعث مختلف مرکات تھے انکلیوڈنگ ڈیلیجیس سلویشن سیٹس فائنگ فیڈرل اوبالیگیشن اپرچونٹیز فاری نون این ایکانومی کو پولیٹیکل اڈوانٹیجیز اس میں مذہبین انجات جہاں گردانا ذمہ دارین کو پورا کرنے شہورت کے موقع اور معاشی یا سیاسی فائدہ شامل تھے لیٹر کرسٹ وار کنڈکٹ بائی جنرلی مور ارگنائیس آرمی سامتھنگ لیڈ بائی اکنگ آل وار گرانٹیڈ پوپ انڈلگنس باہت میں سلیپی جنگ کے عام طور پہ زیادہ منظم فوجیوں کے ذریعے جلائی گئی جن کی قیادت باز وقات باسچہ کرتے تھے سب کو پوپ کی خوشنودی یا تاک ہی گئی تھی تا میرے پاس سیون گلاس سی چیپٹر نمبر تھری کے تاک ہی گئی تاک ہی گئی تاک ہی گئی تاک ہی گیا